اپنے سبھی دوستوں کی سیوہ میں میں جعفید نصیم اپنا عداب سلام نمسکار اور سسرے کال پشک کرتا ہوں دوستوں کہتے ہیں نا کہ بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی آج بھی جو بات میں آپ سے کہنے والا ہوں یہ بھی نکلے گی تو یہاں لیکن بہت دور تک جائے گی لیکن شرط یہ ہے کہ میری آج کی بات کو آپ لوگ پورے دھیان سے پورے من لگا کر نہ صرف یہ کہ سنیں بلکہ سوچئے گا ضرور ہماری فلم انڈسٹری میں شروع سے ہی ایوارڈز کا ایک سلسلہ رہا اور رفتہ رفتہ تو ایوارڈز کی برساتھ ہونے لگی طرح طرح کے ایوارڈز جس میں کھاؤ ایوارڈ پیو ایوارڈ جیو ایوارڈ سو ایوارڈ جاغو ایوارڈ نہ جانے کیسے کیسے ایوارڈ لیکن اس شنکلہ میں کچھ ایوارڈز بڑے باوقار تھے اور انہیں بہت ہی باوقار مانا جاتا ہے جن میں انڈسٹری کے اگر بات کریں تو ہماری فلم انڈسٹری کے لیے فلم فیر ایوارڈ کی اپنی ایک اہمیت ہے اور فلم فیر ایوارڈ کا پانا گوئے اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے ایک طرح کی اچیومنٹ مانی جاتی ہے دوسری طرف دادہ صاحب حل کے ایوارڈ یہ بھی کتنا باوقار ایوارڈ اتنا پریسٹیجس ایوارڈ ہے کہ جسے بھی یہ ایوارڈ مل گیا تو سمجھ لیجئے کہ اسے جیتی دنیا میں جنت مل گئی دادہ صاحب حل کے ایوارڈ جو رکھا گیا یہ دھونڈھی راج گوویند فالکے کے نام پہ اور اترہ سے انہیں فادر آف سینیما کہا جاتا ہے جس طرح سے ہمارے باپو جی کو فادر آف تینیشن کہا جاتا ہے ویسے ہی گوویند جی کو یعنی کہ ہمارے فالکے صاحب کو فادر آف تینیشن کہا جاتا ہے 1913 سے لے کر 1937 تک اس عرصے میں انہوں نے کافی کام کیا کیونکہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں دادہ صاحب فالکے کی بات تو کر رہا ہوں لیکن یہ دادہ صاحب فالکے تھے کون اور ان کے نام پہ کیوں ایوارڈ دیا جاتا ہے یہ ایک ڈائریکٹر تھے ایک سکرین پلے رائٹر تھے اور ایک فلم پروڈیوسر تھے اور انہوں نے اس زمانے میں شروعات کی تھی کہ جب ہمارے دیش میں فلموں کا کوئی کانسپ نہیں تھا بات ہے سو 1913 کی 1913 سے لے کر 1937 کے درمیان یہی ان کا کیریئر کے اسپین رہا انہوں نے 95 فلمیں بنائی 95 فلمیں فیچر فلمیں اور 27 شارٹ فلمز بنائی اور انہوں نے یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے آپ کو فلم کے لیے سمرپت کر دیا تھا اور ان کے جانے کے بعد ان کے نام سے ایک تاریخ لکھی گئی فلموں کی اور فلموں میں جو شروعات ہوئی فلموں کی تو جن لوگوں کا بہت بڑا یوگدان رہا فلموں کی لیے ان میں دادا صاحب فالکی کا نام سب سے اوپر آتا ہے اور ظاہر سی بات اگر فادر اور فلم انہیں کہا گیا تو یوں ہی تو نہیں کہا گیا 1969 میں ایک ایوارڈ کی شروعات ہوتی ہے اور یہ ایوارڈ تھا دادا صاحب فالکی ایوارڈ ہماری فلمی دنیا کا سب سے بڑا باوقار پریسٹیجس ایوارڈ مانا جاتا ہے 1969 سے لے کے اب تک تیرپن بار یہ ایوارڈ دیا جا چکا ہے سال میں ایک بار اس کا انعقاد ہوتا ہے اور اسے جو پرستود کرتے ہیں داریکٹریٹ آف فلم کی طرف سے یہ پرستود کیا جاتا ہے نیشنل انڈین فلم فیسٹیبل کے موقعے پہ جو بات میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں اس سے کہنے سے پہلے میں آپ کو ان لوگوں کے بارے میں بتانا چاہوں گا ان لوگوں کے نام بتانا چاہوں گا جن کو اب تک 1969 سے لے کر اب تک دادا صاحب پھول کے ایوارڈ کے وینرز قرار دیا گیا ہے میں آپ کے سامنے ایک لسٹ پیش کر رہا ہوں گرچہ یہ لسٹ تھوڑی لمبی ہے کیونکہ اس میں میں نے 1969 سے لے کر دوہزار تیس تک کے لوگوں کا نام شامل کیا ہے اگر ہم بلکل اگدم شروعاتی دور کی بات کریں کہ جس سال اس ایوارڈ کی شروعات ہوئی تھی that was the year 1969 اور اس سال جو ایوارڈ دیا گیا تھا وہ دیوی کا رانی جی کو دیا گیا تھا اب دیوی کا رانی آپ تمام لوگ ان سے واقف ہیں اس کے بعد پرتھوی راج جی کو دیا گیا تھا 1971 میں پھر برندرنات سرکار جی کو دیا گیا پنکج ملک روبی مائر بی این ریڈی دھرندرنات گانگولی کانن دیوی نتین بوس رائچن برال سہراب مودی یہ وہ نام ہیں کہ جنہیں ہر سال وینرز کی حیثیت سے دادا صاحب پھال کے ایوارڈ سے نوازا گیا اگر ہم آگے کے سالوں کے طرف بڑھتے ہیں تو اور بھی کئی نام جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ لس طویل ہے لیکن یہ سننا ضروری ہے کیونکہ اس کے بعد ہی میں آپ سے وہ بات کہنا چاہوں گا کہ جس کے لیے آج میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں 1980 میں جہراد جی کو دیا گیا اپنے زمانے کے بڑے مشہور ہیرو پھر موسیقہ آزم نوشاہ صاحب کو 1981 میں دیا گیا پھر الوی پرشاد درکہ کھوٹے جی ستیہ جیتری وی شانتہ رام بی ناگی ریڈی اور پھر 1987 میں دیا گیا راج کپور جی کو آنے والے سالوں میں 1988 میں عشوک کمار جی کو پھر اس کے بعد اکی نینی ناگشور راو جی کو اور 1990 یہ وہ سال تھا کہ جب ڈادہ صاحب حال کے ایوارڈ آیا لدہ جی کے ہاتھوں میں ہماری دیش کی سور کو کلا آنے والے سالوں میں لدہ جی کے بعد یہ دیا گیا بھال جی پندھارکر جی کو اس کے بعد 1992 میں بھوپن ہزاری کا جی کو سلسل آگے بڑھتا ہے مجروح سلطانپوری جو کہ مانے جانے لیرسسٹ ہیں فلم انڈسٹری کے انہیں دیا گیا 1993 میں اس کے بعد شہنشاہ جذبات ڈلیپ کمار صاحب ڈلیپ کمار صاحب کو یہ ایوارڈ ملا 1994 میں اور پھر راج کمار صاحب وہ بھالا کیسے پیچھے رہتے تو 1995 میں یعنی کہ ڈلیپ صاحب کے ایک سال کے بعد یہ ایوارڈ راج کمار صاحب کو دیا گیا پھر شیوہ جی گنیشہ پردیپ بی آر چوپڑا رشکیش مکر جی اور سن 2000 میں آشا بھوسلے جی کو کہانی آگے کی طرف بڑھتی ہے آنے والے سالوں میں 2001 میں یشوپڑا جی اس کے بعد دیوانند بیرنال سین آدور گپال کرشنا شام بینگل تپن سنہا یہ لوگ ڈائریکٹر تھے جن کا تعلق بنگول سے تھا اور پیریلل سینیما یا آرٹ فلمیں بنانے میں ان کا کوئی جواب نہیں تھا 2007 میں یہ ایوارڈ ملا منہ ڈے جی کو اور جب منہ ڈے جی کو یہ ایوارڈ دیا گیا تو انہوں نے ایک بات کہی کہ اگرچہ میں یہ ایوارڈ لے رہا ہوں لیکن مجھے زیادہ خوشی نہیں ہے وہ خوشی کیوں نہیں ہے یہ میں آپ کو بعد میں پتا ہوں گا کیونکہ ایک ایسا ایوارڈ جس کے لیے لوگ ترستے رہتے ہیں وہ ایوارڈ ان کے ہاتھوں میں تھا اور انہیں خوشی نہیں ہوئی تھی آگی کی طرف بڑھتے ہیں 2008 میں وکے مورتی جی کو پھر کے بالا چندر جی کو ڈی رامانائیڈو جی کو سومیترو چیٹر جی بنگول کے بڑے جانے مانے ایکٹر ہیں یہ اتم کمار جی کے بعد ان کا ہی نام آتا ہے اور پھر پران صاحب کو 2012 میں گلزار صاحب کو 2013 میں پھر ششی کپور 2015 کے وشوانات منوج کمار امیتہ بچن 2018 میں ان کو یہ ایوارڈ دیا گیا اور پھر 2019 میں یہ ایوارڈ دیا گیا بیروت خنہ جی کو 2021 میں رجنی کان جی کے ہاتھوں میں یہ ایوارڈ تھا آشہ پارک جی کو 2022 میں دیا گیا اور 2023 میں دادا صاحب پھال کے ایوارڈ ہمارے دیش کی جانی مانی ادھکارہ بہتی مشہور بہتی مقبول ادھکارہ جو چودویں کا چاند ہیں آفتاب ہیں مہتاب ہیں وحیدہ رحمان جی وحیدہ رحمان جی کو انتہائی عزت و احترام کے ساتھ اس ایوارڈ سے 2023 میں نوازا گیا تو یہ تھی وہ کمپلیٹ وینرز کی لسٹ کے 1979 سے لے کر اب تک 2023 تک جن لوگوں کو دادا صاحب پھال کے ایوارڈ سے نوازا گیا بڑھتے ہیں آگے کی کہانی کی طرف تو بنے رہی اسی طرح سے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہی اپنا من پسند چینل سینیم آیا اور اسی طرح سے اپنی محبتوں سے ہمیں نوازتے رہیے ہمارے ہر پوسٹ کو لائک کیجئے اسے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو اب تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کیجئے آئیے چلتے ہیں اس بات کی طرف جس کے لیے آج میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں 2023 میں جب ویدر حیمان جی کو اس سیبورٹ سے نوازا گیا تو میری دماغ میں کئی طرح کے خیال پلنے لگے ایک طرف تو اس بائزت اس باباکار ایوارڈ سے نوازا گیا واقعی بڑی خوشی کی بات ہے اور وہ بھی بڑی ہی بھاوک ہو گئی تھی بڑی ہی ایموشنل ہو گئی تھی انہوں نے کہا کہ فلم بننا یا فلم بنانا کسی ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ایک فلم کے بنانے میں نہ جانی کتنی لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے کئیوں کو ہم جانتے ہیں کئیوں کو ہم نہیں جانتے لیکن ساتھ تو سبھی کا ہوتا ہے اگر ہم پیشے کی طرف جائیں یعنی کہ 1969 کی طرف جائیں اور وہاں سے لے کر اب تک ہم اس تیر پر سالوں پر نظر ڈالیں تو ایک چیز جو مجھے بہت ہی کنفیوس کر گئی بلکہ تھوڑی سی رنجیدہ بھی کر گئی اور میرے دماغ میں یہ سوال بھی پیدا ہوا کہ اس میں اس لسٹ میں ایسے کئی نام ہیں کہ جن کے مقابلے میں ایک اور شخصیت تھی کہ جسے دادا صاحب پھال کے ایوارڈ دینا ضروری تھا یہ ان کا حق اور ادھکار تھا اور وہ شخصیت ہیں محمد رفی صاحب کی آج ہم لوگ محمد رفی صاحب کے لیے بھارت رتن کی ڈیمینڈ کر رہے ہیں کیونکہ واقعیتاً وہ بھارت رتن کے حق دار ہیں لیکن ایک عجیب سی بات ہے کہ 1967 میں انہیں صرف پدمشری ایوارڈ سے نوازا گیا اور یہ پدمشری ایوارڈ آج کے ڈیٹ میں اس کی جو حقیقت ہے وہ ایسی ہے کہ ہر کسی کو ہما شما یہ ایوارڈ دے دیا جاتا ہے رفی صاحب کو ان کی زندگی میں ان کے کام کیلئے کبھی بھی پدمشری سے اوپر کے ایوارڈ نہیں دیا گیا یہ اور بات کہ دو بار انہیں نیشنل ایوارڈ سے نوازا گیا اور چھے بار فلم فر ایوارڈ سے نوازا گیا بھارت اتن کیلئے سنا کے کئی بار انہیں نومینٹ تو کیا گیا لیکن اس بارے میں کوئی سریس قدم نہیں اٹھایا گیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دادا صاحب حال کے یہ جو ایوارڈ ہے یہ اس بات کے لیے ہے کہ کسی بھی شخص کی فلم نگری میں فلم لائن میں چاہے وہ ڈائریکٹر ہو یا پروڈیسر ہو یا لیڈیسسٹ ہو یا ایکٹر ہو یا میزیشن ہو وہ کرشٹ جو ان کی بھومی کا فلم انڈسٹری میں اس بات کے لیے یہ ایوارڈ دیا جاتا ہے یہاں پہ دادا صاحب حال کے ایوارڈ دینے والوں سے میں ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کی نگاہ میں محمد رفی صاحب اس بات کے اہل نہیں ہے کیا انہیں دادا صاحب ایوارڈ سے نوازا جاتا کیا وہ اس بات کے لیے الیجیبل نہیں ہیں یا ان کا جو آپ کا کرائٹریہ ہے وہ اس سے میچ نہیں کرتے اگر آپ دیکھیں تو اس میں کئی نام ایسے ہیں جن کے مقابلے میں رفی صاحب کا جو یوگدان ہے رفی صاحب کی زندگی کا جو کار رہ رہا ہے لوگوں میں جس طرح کہ ان کی مقبولیت رہی اور سب سے بڑی بات یہ کہ دیش کے لیے جو ان کا کنٹریبوشن رہا ہے وہ ان لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے اور یہ بات میں بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کونسا ایسا موقع تھا کہ جب رفی صاحب سامنے نہیں آئے انہوں نے اپنی دیش بکتی کا صورت نہیں دیا یا انہوں نے فوجوں کے اتصاہ کو بڑھانی کی کوشش نہیں کیا یا ایک مسلمان ہوتے ہوئے بھی زیادہ سے زیادہ بھجن اس انداز میں گائے کہ دل پگھل کر ہاتھوں میں آ جائے دیش بکتی کے لیے انہوں نے نہ جانی کتنے گد گائے تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو انہیں دوسروں سے بہت ہی ممتاز بناتی ہیں بہت سے دوسروں سے عالی بناتی ہیں اور اگر گائیکی کی بات کریں تو یہ تو میں بہت ہی دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انڈسٹری میں سنگر تو بہت آئے اور آئیں گے لیکن محمد رفی تو نہیں آئے گا وہ آواز جو خدا کی ایک بردان تھا خدا کا ایک ایک بدیت تھی خدا کی ایسا لگتا تھا کہ الفاظ بالکل زندہ ہو کر آپ کے سامنے آ جاتے ہیں اور زندگی کا ہر لمحے کو ہر رنگ کو انہوں نے اپنے گانوں کے ذریعہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جب باپو جی کا دھیانت ہوا اس وقت بھی یہ محمد رفی تھے جنہوں نے وہ رو بھاگ آیا تھا سنو سنو اے دنیا والو باپو جی کے عمر کہانی اس زمانے میں کانگریس کی سرکار تھی جب کانگریس کی سرکار نے ان سے یہ مدد چاہی تھی کہ وہ کانگریس پارٹی لوگوں میں پھیلائیں لوگوں میں اپنی آواز کے ذریعہ کانگریس پارٹی کا بکھان کریں تو اس وقت بھی ان کا یہ گیت آیا تھا کانگریس کو بوٹ دو اس زمانے میں کوئی سی این جی اور پیٹرولیوم گیس اور گیس سلینڈر کی بات نہیں ہوتی تھی جو زمانے میں لوگوں کے دھر میں جو چولے جلتے تھے وہ کراسن کے تیل سے جلتے تھے اور اس وقت رفی صاحب کا کراسن تیل کے اوپر بھی یہ ایڈ آیا تھا اور اس طرح سے پچیسیوں واقعات ہیں وہ ایوکس کے ہوں یا مرفی ریڈیو کے ہوں یا اس طرح کی چیزوں باتوں سے پرے ہٹ کر بھی جب کبھی سرکار نے انہیں آواز دی رفی صاحب ہر جگہ ہر موڑ پہ کھڑے نظر آئے تو ایک ایسے وقتی کو جس نے ہر طرح سے خود کو ثابت کیا اور ایک ایسا شخص کے جس کی جو شخصیت تھی وہ ایک سفید بیداخ چادر کی طرح تھی انڈسٹری ایک ایسی جگہ ہے کہ خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہر شخص کے دامن پہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ داغ نظر آتے ہیں چاہے وہ رائٹر ہو یا ڈائریکٹر ہو یا پروڈیسر ہو یا ایکٹر ہو یا ہیروین ہو ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ کنٹورسی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کوئی بات نظر آتی ہے کہ جو ان کی زندگی کا یا ان کے کیریئر کا ایک بلیک سپاٹ یا بلیک انگل کہلاتا ہے لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا رفی صاحب کے پورے انٹائر کیریئر میں فلمی جو کیریئر رہا کہیں پر رفی صاحب کے کیریئر میں ایک بھی دعاق اگر ہے تو مجھے کوئی بتا دے اور فلم کیریئر سے پرے ہٹ کے ان کی جو اپنی زندگی تھی ان کی ذاتی زندگی میں بھی جو ان کا اپنا ایک رہا ماحول اور جس طرح سے انہوں ایک بہترین شخص کی حیثت سے زندگی گزاری کیا ان کی ذاتی زندگی میں کہیں کوئی دعاق کوئی بدنانی کوئی ایسی بات ہے کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ رفی صاحب نے میرے ساتھ یہ برائی کی یا رفی صاحب نے میرے پیسے مار لیے یا رفی صاحب نے میری زمین ہڑک کر لی یا انہوں نے کسی کی طرف غلط نگاہ سے دیکھا تو ایک ایسا شخص جو کہ انسانی روپ میں ایک فرشتے جیسا تھا اس کے ساتھ ہمارے دیش میں یہ نائنصافی کیوں ہو رہی ہے کہ نہ تو انہیں دادا صاحب حال کے ایوارڈ کے لیے سمجھا گیا اور نہیں انہیں بھارت رتن کے لیے کوئی اہمیت دی جا رہی ہے کیا میں اپنے سرکار سے اس بات کی امید کروں کہ اب تک جو چھوٹ گیا ہے جو کچھ ان کی نگاہوں سے بچ رہا ہے یہ وقت ہے کہ اگلے سال دو ہزار چوبیس میں رفی صاحب کے جنم دن کے سو سال پورے ہونے جا رہے ہیں یہ ان کے سنٹرنری کا موقع ہے اور اگر اس موقع پہ رفی صاحب کو ان کا جو حق ہے اس کی ادائیگی کر دی جائے تو ہم رفی صاحب کے چاہنے والوں کو بہت خوشی ہوگی اور اگر ہم رفی صاحب کی بات کریں تو سچ پوچھے تو رفی صاحب کی شخصیت وہ کسی ایوارڈ کی محتاج نہیں ہے رفی صاحب تو بزاتے خود اپنے آپ میں ایک ایسی شخصیت کے مالک تھے کہ ایوارڈ اگر ان کے ہاتھوں میں جائے تو ایوارڈ اس بات کیلئے خوش ہو جائے گا کہ میں آج رفی صاحب کے ہاتھوں میں ہوں خواہو دادہ صاحب حال کے ایوارڈ ہو یا بھارت رتن ہو لیکن اس کے باوجود ہم جیسے رفی صاحب کے لاکھوں کروڑوں چاہنے والوں کہ یہ خواہش ہے کہ کاش ہمارے دیش کی سرکار رفی صاحب کو اس عزت سے نوازے اور یہ اعتراف کرے کیونکہ یہ اترہ سے رفی صاحب کی خدمات کا اعتراف ہوگا کہ ہمارے دیش کی سرکار کو اس بات کا اعتراف ہے کہ ہمارے دیش کے جو مہان لوگ ہیں آئیکونز ہیں رتن ہیں ان میں ایک محمد رفی صاحب ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری سعواز میں آپ لوگ بھی شامل ہوں گے کہ رفی صاحب کو جو ان کا عدھکار ہے وہ دیا جائے محبتوں کے ساتھ دیا جائے عزت کے ساتھ دیا جائے اور اس میں کہیں نہ کہیں رفی صاحب کے چاہنے والوں کی لاکھوں کرون انسانوں کے جذبات کا سوال ہے تو بنے رہیے گا اسی طرح سے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے گا اپنا من پسند چینل آج کے لئے اتنا ہی اپنے دوست جعوید نصیم کو اجازت دیجئے بہت ساری محبتوں کے ساتھ نمسکار